عزیزانی گرامی خداوند مطال نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا کتنی مخلوقات خدا نے پیدا کی کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم ہے کہ کتنی قسم کی مخلوقات خدا نے پیدا کی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی سائنس ترقی کر رہی ہے نئی نئی جو ہے وہ مخلوقات دریافت ہو رہی ہیں چاہے وہ جرسیم کی شکل میں ہو یا چاہے وہ ہیوانات کی شکل میں ہو یا چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو نئی نئی مخلوقات دریافت ہو رہی ہیں چند مخلوقات کے مثلا نباتات جمعدات ہیوانات جنات انسان مخلوقات ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں کہ یہ مخلوقات کی بڑی بڑی اقسام ہے تو جب پتا چلا کہ یہ مخلوقات کی بڑی بڑی اقسام ہے تو پھر یہ بہت چھڑی کہ ان مخلوقات میں سے افضل مخلوق کونسی ہے کہ یہ جو خدا کی مخلوق ہیں ان میں سب سے افضل مخلوق کونسی ہے تو پھر پتا چلا ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا پتا چلا کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو خدا نے اشرف مخلوق قرار دیا ہے انسان ہیوانات سے بھی افضل ہے انسان نباتات سے بھی افضل ہے انسان جمعدات سے بھی افضل ہے اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے کون سا مقام ہے امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا مولا یہ بتائیے کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں توجہ رکھئے گا انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں افضل کون ہے تو امیر المومنین سیدھا سیدھا جواب بھی دے سکتے تھے بتا سکتے تھے کہ فلاں افضل ہے فلاں کم افضل ہے لیکن امیر المومنین نے ایک قسوٹی بیان کر دیا ایک مایار بیان کر دیا میار کیا ہے امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ خدا نے فرشتے کو عقل دی فرشتے کے پاس عقل ہے لیکن شہوت نہیں ہے خواہش نہیں ہے فرشتے کے پاس عقل ہے خدا نے اسے عقل دیئے لیکن اسے خواہش نہیں دی یعنی وہ اپنی خواہش نہیں رکھتا کھانے پینے کی یا دیگر فائشات اس کے اندر نہیں پائی جاتی اسی طرح سے حیوان میں خدا نے خواہش تو دی ہے لیکن اسے عقل نہیں دی حیوان کے پاس خواہش تو ہے شہوات تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے اب انسان اگر اپنی شہوات کو عقل کے اوپر غالب کر لے تو حیوان سے بھی بتر ہو جاتا ہے اور اگر اپنی عقل کو شہوت کے اوپر غالب کر لے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے